اچھا اگر پہلی رات اگر شادی ہو کر کے بیوی آئی اور آنے کے بعد میں وہ ہمبستری کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں اگر بیوی کو اس وقت پیریٹ سل رہا ہے یعنی ہیلز کی حالت میں ہے تو پھر اس سے ہمبستری نہ کرے اس لیے کہ ہیلز کی حالت میں ہمبستری کرنا منع ہے اور ایسی حالت میں ہمبستری کرنے سے شوہر اور بیوی دونوں جو ہے بیماری میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے دونوں بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے بہت سے لوگوں کا ذہن میں ایک بات رہتی ہے کہ جہاں ہم پہلی ملاقات اپنی بیوی سے کریں گے تو پہلی ملاقات کے بعد جو بیوی کا پردہ ہوتا ہے وہ زائل ہوگی ایک جلی ہوتی ایک طرح کی شرم گاہ میں عورت کی تو وہ اس سے خون نکلے گا اگر خون نکلے گا تو مقصد یہ ہے کہ عورت ہماری جو بیوی ہے وہ پاک باز تھی اور کہیں اس نے ملاقات نہیں کی اگر وہ خون نہیں نکلے تو وہ شک اور شبہات میں پڑ جاتے ہیں شک میں پڑ جاتے ہیں کہ نہیں کہیں نہ کہیں اس نے زنا کیا ہوگا یا کہیں نہ کہیں وہ کسی سے ہم بستر ہوئی ہوگی تو یہ غلط فہمی ہے دیکھیں آج کل جو وہ جلی ہوتی ہے جو وہ پردہ ہوتا ہے شرم گاہ کا تو وہ آج کل جو ہے زیادہ کودنے سے یا بھاگنے سے یا زیادہ بھاری وزن اٹھانے سے بھی وہ پردہ زائل ہو جاتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پردہ جو پہلی مرتبہ ملاقات ہو تب ہی وہ زائل ہو دیکھیں پہلے اہل عرب کی عورتیں خجور کھاتی تھی وہ بہت مضبوط ہوتی تھی تو ان کا پردہ بھی بہت مضبوط ہوتا تھا تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ ہم بستری سے بھی زائل نہیں ہوتا تھا اس کو بزابتہ طور سے زائل کیا جاتا تھا اس کو توڑا جاتا تھا مجھے رہے ہیں آپ اس طریقے کا وہاں پر عمل کیا جاتا تھا لیکن اب تو کیا ہے وہ غزائیں نہیں اتنی مضبوط تو وہ پردے بہت ہلکی سے خفیف سے جھلی ہوتی ہے کہ جو اٹھنے بیٹھنے اور کبھی زیادہ بھاری وزن اٹھانے کھیل کود سے چوٹ لگ جانے سے گر جانے سے بھی وہ زائل ہو جاتا ہے تو اس وقت پہلی ملاقات جب پہلی رات بی بی سے ہم بستر ہو رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پردہ زائل ہو کر وہ خون کا نکلنا ہے خون کا زائل ہونا ضروری ہے یہ جہالت ہے یہ بوقوفی ہے اگر خون زائل نہیں بھی ہو تو ہو سکتا وہ پردہ پہلے زائل ہو چکا ہو اللہ تعالی ہمیں شریعت پر عمل کی توفیق حطا فرمائے